اگر جمعہ کی سنت پہنچے جمعہ کی سنتیں رہ جائیں تو خطبے کے طور پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں ہیں پہلے تو یہ ذہن صاف ہونا چاہیے کہ جس طرح زور سے پہلے سنتیں لوگ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے چار سنتیں کوئی سنتیں نہیں ہیں نفر ہے سللہ ماہ کوتے بھلا کہ مسجد میں کوئی جائے اور امام ممبر پر بھی نہیں بیٹھا تو جتنے اس کے نصیب میں ہیں قسمت میں ہیں پڑھنا چاہتا شوق سے پڑھ دو پڑھے چار پڑھے آٹھ بھی صحابہ میں سے کئی لوگوں نے پہلے ہیں کئی صحابہ میں سے بارہ پڑھتے تھے تو امام کے ممبر پر بیٹھنے تک جس نے جی چاہے پڑھ سکتا ہے دو پڑھ کر ہی بیٹھ جائے جب خطبے کے دوران آئے گا نا کہ تقریر شروع ہو چکی ہے وہ صرف دو رکھنے پڑھے گا وہ نہیں بیٹھے گا یہ جو آتنے ہیں کہ بیٹھتے جاؤ بیٹھتے جاؤ پھر امام صاحب کہتے ہیں اب اٹھ کر سنتے پڑھ لو سارا کام اٹھ کر لیا کیوں بیٹھا تھا وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکھنے پڑھ تھا اس کی دو ہی کافی تھیں خطبے کے دوران ازادہ دکمل مسجد پر امام یخصب پر یرکہ رکھاتے ہیں جب مسجد میں کوئی آئے خطبہ ہو رہا ہو دو رکھنے پڑھیں خطبے کے دوران ہی پڑھ لیں دوران پڑھنی ہے حضرت صاحبو سعید خدری رضینا پڑھ رہے تھے مروان اسو گورنر تھا اس کے سپاہی آئے وہ بٹھانے ہی کوش کرتے تھے یہ نہیں بیٹھے بعد میں لوگوں نے کہا ہمیں تو خطرہ تھا آپ کو مارتے فرمایا جو جی چاہتے کرتے میں نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ نے ایک آدمی بیٹھ گیا تھا اگر آپ نے کہا اٹھ کر دو رکھنے پڑھے خطبے کے دوران میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں ان کی سکتیوں سے سنن چھوڑ دوں تو اس لیے دو رکھنے پڑھنا خطبے کے دوران پہلے اگر آپ پہنچیں تو جتنے جی چاہے دو دو کر کے نفر پڑھتے بعد میں چار بعد میں چار رکھتے ہیں یا نہ پڑھے اگر نہیں نہ پڑھے تو وہ تو الگ بات ہے کہ گناہ کوئی نہیں گناہ تو صرف فرض نہ پڑھنے کا بالکل سکتے ہیں شکریہ جی السلام علیکم